الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے تو پیارے بچوں ہم ثقافت پر بات کر رہے ہیں اور ہمارے جو شہروں میں اور قصبوں میں میلے اور ارس ہوتے ہیں آج ان پر بات کریں گے تو میلے اور ارس جو ہوتے ہیں یہ ثقافت کا ایک اہم جزویں شہروں اور دہاتوں میں موسموں کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ میلوں اور نمائشوں کا انتظام کیا جاتا ہے اس میں جھولے بھی ہوتے ہیں اس میں بیچنے کے لیے لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں چیزیں بیچتے ہیں یہ تفریق کا ساتھ ساتھ کام کاج اور کاروبار کا ذریعہ بھی بنتے ہیں جن سے بچ جوان بچے بڑے اور بوڑے لطف اندوز ہوتے ہیں لطف اندوز کا مطلب ہوتا ہے انہیں مزہ آتا ہے دہاتی علاقوں میں فصل کی کٹائی کے بعد میلے لگتے ہیں گندم کی فصل کے بعد میلے لگتے ہیں لوگ کبرڈی کھیلتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کبرڈی جو ہے جسمانی ورزش کا ایک بہترین کھیل ہے پنجاب میں بہت مشہور ہے گھوڑ دوڑ بھی کی جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ گھوڑ دوڑ جو ہے وہ بھی بہت اچھی ورزش ہے کشتی کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں جو پہلوان ہوتے ہیں وہ اپنی جسمانی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں عورتوں کے لیے چوڑیاں بیچنے والے کانچ کی چوڑیاں جو ہیں وہ ہر ہماری ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے اور بچوں کی تفریق کے لیے پنگھوڑے والے میلے کا اہم حصہ ہوتے ہیں بچوں کے لیے کھلونے کپڑے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان میلوں میں بچوں کے لیے سٹار لگائے جاتے ہیں لوگ خوب فوشیاں مناتے ہیں یہ ان میں ترہ ترہ کے جو ہیں وہ کھیل اور جھولے ہوتے ہیں یہ تحوار ہماری ثقافت کا حصہ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ میلوں کی اہمیت اور افادیت یعنی یہ فائدہ مند ہیں اس کے سماجی فائدے ہیں ہمیں بہت سے لوگوں کا رابطے کا موقع ملتا ہے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں ہمیں ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے صحت کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں مختلف طرح کی جیسے ہم نے دیکھا کبرڈی گھوڑ دور اور پشتی کا مقابلہ ہوتا ہے تو لوگ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں پھر ہم ان میلوں کو اٹین کر کے طرح تازہ ہو جاتے ہیں اور کمیونکیشن کی جیسے ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا کہ رابطے کی مہارتیں ہوتی ہیں سچائی ٹرسٹ وردینس ایک دوسرے پر اعتبار کی اور پھر نئے نئے مواقع ابرتے ہیں معیشت کو فروغ ملتا ہے لوگ کاروبار کرتے ہیں اور نئے نئے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ میلوں سے بہت زیادہ جو ہیں وہ رابطے بھی بڑھا سکتے ہیں اپنی معیشت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور وقت کا بہترین استعمال بھی ہے کہ آپ کو نئے نئے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں نئے نئے جو دنیا باقی میں کام ہو رہا ہے وہ پتا چلتا ہے تو پیارے بچوں یہ بصیرت کی باتیں لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ارکین رکھتے ہیں ہمیں ان کاموں کے ساتھ اپنی جو در بھک ہے در قرآن ہے اس کو ایسی زمان میں پڑھنا چاہیے جسے ہمیں سمجھ جائے کیونکہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں ہم اللہ کو جانے پہچانے اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑیں اس دنیا میں بہترین قوم بن کے عبریں اور آخرت تو ہے ہی ہمارے لئے انشاءاللہ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سب اکتصان دایا ہوگا آپ ورزش بھی کریں ایمان کو بھی مضبوط کریں اس کو لائک اور شیئر بھی کریں